اسلام علیکم دوستو دوستو لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ آپ کی دعاوں کا کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگی لوگ کچھ بھی نہیں ہیں یہ معاملہ آپ کا اور صرف اللہ کا ہے تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لینا آپ نے دعا کرنی ہے آپ کریں آپ نے ایک دعا بار بار کرنی ہے آپ بار بار کریں آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا سب کو بھول جائیں کیونکہ عجر تو اللہ نے آخر میں دینا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندی اٹھانی پڑے گی اللہ سے مانگنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کی طرف سے بیجی کے ہار میں بھی جیت ہوتی ہے نہ مانگ کر پشتانے سے بہتر ہے آپ ایک بار یا بار بار اپنی پوری کوشش کریں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا موجزیں اکثر بتلا کر نہیں آتے اور سارے جہان اور مخلوقات اس کے نظام پر اللہ کی مرضی ہے اور جب چاہے اور وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے اس کے سامنے کچھ مشکل اور نممکن نہیں اللہ کامل ذات ہے جو کل شیئن قدیر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے فاتح بنا دیتا ہے اور فتح دے دیتا ہے قبول نہ ہونے والی دعا جب قبول ہوتی ہے تو دعا سے بڑا موجزہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاوں سے بچا لیتا ہے ان دعاوں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں اور یہ سزا نہیں بلکہ اللہ کو آپ سے محبت ہے اور اس قدر محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط انتخاب کرنے سے روک دیتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور ایسے فیصلے کر گزرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے اور اللہ ہمیں ان فیصلوں سے بچا لیتا ہے وہ سکتا ہے آپ کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو مگر وہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہو اور کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو مگر وہ آپ کے لیے بری ہو آپ نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دی ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خصوصی فضل و کرم کرتا ہے اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ مجزوں کی شکل میں ہوتا ہے بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی اور جو نہیں ہو سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلنٹیڈ رائٹر ہے اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ کبھی برا نہیں ہو سکتا اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے موسیقا موسیقا موسیقی